اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ نو ہے اور آج ہم اس کا اٹھاروہ پارٹ شروع کریں گے جو کہ پانچ سو ستر صفحے سے شروع ہوتا ہے جس کی پہلی ہیڈنگ ہوگی مناقب عثمان پر ایک نظر یہی ہیڈنگ اس پارٹ کی واحد ہیڈنگ ہے اور یہ مطالعہ تقریباً تیس منٹ پر مشتمل ہوگا جس میں ہم کل نو سے دس صفحات کا مطالعہ کر پائیں گے تو آئیے پڑھتے ہیں مناقب عثمان پر ایک نظر پڑھنے سے پہلے ہم اس کے پچھلے پارٹ کے دو تین لائنیں جو پچھلے صفحے سے مربوط ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو ستر آئیشہ کو چاہیے تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ عثمان امین ہے ان کی پیروی کرو تمام صحابہ کے گوش گزار کر دیں تاکہ فتنہ کے وقت صحابہ صحیح فیصلہ کر سکیں لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی صحابی کو اطلع نہیں دی گئی اس لئے عثمان بے بسی سے قتل ہو گئے اور کوئی پوچھنے تک نہ آیا آئیے اب پڑھتے ہیں مناقب عثمان پر ایک نظر یہ ہے ہیڈنگ اس پارٹ کی یہاں تک عثمان کے حالات زندگی بیان کیے گئے پتہ نہیں ان کی زندگی کہ یہ سیاہ اور آخ ہیں یا سفید بہرحال ہر صاحب نظر انہیں دقت نظر سے متعلق کر کے نتیجہ نکال ہی لے گا اب ذرا ان کی ستائش و تعریف پر مشتمل روایات کو انصاف کی میزان پر جانچ لیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ روایات گڑھنے والوں نے کس قدر غلو سے کام لیا ہے اب تک جو کچھ پیش کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زشت خو بدسرشت اور خواہشات کے چکر میں پھنس کے احکام خدا کے خلاف ورزی کرنے والے تھے بلکہ ہوا و حوث میں اس قدر وقابو ہو گئے تھے کہ بدزوانی کر کے آخرت کے بھوگ میں پھسے کسی محقق کی مجان نہیں کہ ان واقعات کی روشنی میں ان کی شان فضیلت میں کوئی روایت نقل کرے چاہے وہ ضعیف ہو یا موقم کیونکہ ان کے خلاف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرہا کو گزشتہ صفات میں پیش کیا جا چکا ہے چجائکہ ان کی شان میں ایسی روایات کی بھرمار کر دی جائے کہ ان میں سبھی سست ضعیف لچر اور مرسل ہوں ان کے متعلقے سے گڑھنے والے کی اندھی حقیدت خودغرزی اور بے بصیرتی صاف محسوس ہو جاتی ہے ان میں زیادہ تر شامی اور عموی خاندان کی فرد یا چمچے یا ان کے آزاد کردہ غلام ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کے حکم سے ان کے خوش آمد میں یہ کاراستانیاں کی گئی ہیں معاویہ نے سنہرے سکھوں کی تھیلیاں کھول دی تھی کہ شجرہ ملونہ اور خان وعدہ آس کی فضیلت میں حدیثوں کے انبار لگا دو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر روایات لچر اور پوچ بھی ہیں خود ان کے مطل سے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے کچھ نمونے ملاحظہ فرمائیے پہلا نکتہ مسلم اور احمد نے بطریقِ عقیلِ عموی اور اس نے لیس عثمانی سے اور اس نے یعیہ بن سعید عموی صفحہ نمبر پانچ سو اکھتر اور اس نے عثمان کے چچیرے بھائی سعید بن آس سے روایت کیا کہ مجھ سے عائشہ اور عثمان نے بیان کیا کہ ابو بکر نے رسولِ قدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اجازت طلب کی حالانکہ آپ عائشہ کے ساتھ ران کھولے ہوئے عائشہ کی ران پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی ابو بکر نے مطلب بیان کیا اور واپس آ گئے اتنے میں عمر آئے اور اجازت مانگی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں اجازت دی اور عمر نے ضرورت بیان کی اور واپس گئے عثمان کا بیان ہے کہ پھر میں نے اجازت طلب کی تو رسولِ خدا نے اٹھ کر بیٹھ گئے اور عائشہ سے فرمایا اپنے کپڑے سمیٹ تو لو تو میں نے ان سے اپنی ضرورت بیان کی اور پلٹ آیا عائشہ نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا خدا کے رسول عجیب حال ہے آپ نے ابو بکر اور عمر کے وقت یہ احتمام نہیں کیا جو عثمان کے موقع پر کیا آپ نے فرمایا بلا شبہ عثمان بڑے شرمیلے ہیں بڑے حیادار ہیں میں ڈرا کہ اس حال میں دیکھ کر عثمان بغیر اپنی ضرورت بیان کیے واپس چلے جائیں گے حوالہ نمبر ایک صحیح مسلمِ بطریقے عائشہ یہی روایت منقول ہے جس میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو جواب دیا کہ کیا میں ایسے شرمیلے انسان سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہوں نمبر دو حوالہ نمبر دو صحیح بخاری حوالہ نمبر تین میں ہے کہ رسولِ خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور عثمان کے آنے پر ڈھانک توپ کیا ان روایات کے مطالق ابنِ حجر کہتے ہیں کہ ابنِ تین کا بیان ہے کہ وہ دعودی نے اس روایت کو نامعلوم و نادرست جانا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت دوسری حدیث سے مربوط ہے اللہ معمینی فرماتے ہیں حیاء نام ہے اپنے نفس کو ان باتوں سے روکنا جو دینی اور انسانی نقطہ نظر سے نامناسب ہیں یہ چیز انسان کی فطرت میں وضیعت کی گئی ہے اس میں زیادتی پیدا کر کے انسان اپنا ایمان بڑھاتا ہے آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں پہلا حوالہ تھا صحیح مسلم جلز نمبر 7 صفحہ نمبر 117 سے جلز نمبر 5 صفحہ نمبر 18 سے حدیث تھی 27 کتاب��에 فضائل و صحابہ مطند احمد جلز نمبر ایک صفحہ نمبر 71 جلز نمبر 6 صفحہ نمبر 155 176 177 177 جلز نمبر ایک صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 516 جلز نمبر 7 صفحہ نمبر 220 حدیث نمبر 24690 صفحہ نمبر 249 حدیث نمبر چوبیس ہزار آٹسو گیارہ دوسرا حوالہ تھا مسند احمد سے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر باسد جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر باننوے حدیث تیس ہزار آٹسو نو صحیح مسلم جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر ایک سو سولہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر اٹھارہ حدیث چھبیس کتاب فضائل الصحابہ مسابیہ سنہ سنہ تیسرا حوالہ تھا صحیح بخاری سے جلد نمبر تھی تین صفحہ نمبر ایک ہزار تین سو اکیاون حدیث نمبر تین ہزار چار سو باننوے آئیے صفحہ نمبر پانچ سو بہتر کا متعلق کرتے ہیں اپنا ایمان بڑھاتا ہے پھر بتدریج ترقی کر کے معرفت کے انتہائی مدارج پر فائز ہو جاتا ہے پھر یہ ملکہ و صلائیت حیادار میں راست ہو جاتی ہے تو خود کو شعوری یا غیر شعوری طور پر غلطیوں اور برائیوں سے محفوظ کرنے لگتا ہے پھر انسان کے آزا و جوارے اور نفس و عقل کے تمام مظاہرات افعال و ترق میلانات و خواہشات اسی حیاء کے زیر اثر آ جاتے ہیں اور شرم و حیاء کے حدود میں واقع ہوتے ہیں پھر وہ شعوری طور پر غلطیوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے خدا سے واقعی حیاء کرنا یہ ہے کہ دماغ بطن و شرمگاہ وغیرہ کی حفاظت کریں بلاو موت کو یاد کریں اس بنیاد پر ہر وہ کام جو دین و انسانیت کے حدود سے باہر ہو وہ حیاء کے منافع ہے پھر تو وہ بے حیائی اور بدکاری کی طرف کھٹ جائے گا اور عرفت تو انسانیت کو دور پھینک دے گا جس سے شرم و حیاء نہیں وہ پھر جو جی چاہے کرے اسی مفہوم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے یہاں بے ترطیب دو حدیث بیان کی گئی ہیں جس میں پہلی حدیث کا حوالہ نمبر ہے دو اور دوسری حدیث کا حوالہ نمبر ہے تین حضرت نے فرمایا اے عائشہ اگر حیاء کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو خواہ کتنا ہی بدکار ہو بہترین اور نیک شخص ہو جائے گا حوالہ نمبر چار بدکاری و بدزبانی جس میں بھی ہو خرابی کا باعث ہے حیاء و شرم جس میں بھی ہو آراستاگی کا وسیلہ ہے حوالہ نمبر ایک آئیے حوالہ نمبر پڑھتے ہیں صحیح بخاری کتاب العدب جل نمبر پانچ سفر نمبر بائیس سو اڑسٹھ حدیث نمبر پانچ سزار ساس سو انہتر دوسرا حوالہ تھا جل نمبر اٹھارہ سفر نمبر ایک سو اٹھتر حدیث نمبر چار سو نو اتر غیب و ترہیب جل نمبر تین سفر نمبر ایک سو پینسٹھ جل نمبر تین سفر نمبر تین سو اٹھان نوے حدیث نمبر چھے تیسرا حوالہ تھا اتر غیب و ترہیب جل نمبر تین سفر نمبر ایک سو پینسٹھ جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو اٹھان نوے حدیث نمبر پانچ مرسنہ دے احمد جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چوران نوے حدیث نمبر دس ہزار ایک سو چونتیس سیننے ترمیزی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر بارہ حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پندرہ سحی ابن حیان جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تیہتر حدیث نمبر چھے سو آٹھ الموجم سغیر چوتہ حوالہ تھا جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چالیس اترغیب ترہیب جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چھیا سٹ جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو ننیانوے حدیث نمبر آٹھ آئیے صفحہ نمبر پانچ سو تہتر پڑھتے ہیں خدا جب کسی بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس سے شرم و حیاء اٹھا لیتا ہے حیاء ختم ہونے سے آدمی کینا توز ہو جاتا ہے پھر تو امانت بھی ختم ہو جاتی ہے اور خائن ہو جاتا ہے اس طرح اس میں سے احساس ترہم رخصت ہو جاتا ہے اور وہ ملعون ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے حوالہ نمبر دو شرم و حیاء کا سمرہ صرف خیر و نیکی ہے حوالہ نمبر تین اب ذرا عثمان کے حالات زندگی میں دیکھئے شاید کچھ شرم و حیاء کی رمک نظر آ جائے ان کے نظریات و خیالات ان کی باتیں ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں شرم و حیاء نام کو بھی نہ تھی اگر ذرا برابر بھی شرم ہوتی تو ایسی گندی باتیں نہ کرتے نہ ذمہ داریوں میں کتا ہی کرتے ان میں حیاء نہ تھی چہ جائے کا سب سے زیادہ حیادار ہوں ملاحظہ فرمائیے مولا علی سے فرماتے ہیں تم میرے نزدیک مروان سے افضل نہیں ہو کیا جب وہ یہ فقرہ کہہ رہے تھے تو یاد نہیں تھا کہ قرآن نے انہیں نفس رسول کہاں ہے تحارت کا اعلان کیا ہے مروان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھکلی بچہ کہہ کر جلہ وطن کیا تھا قتل محمد بن ابی بکر کا خط پکڑا گیا تو بے حیائی کے ساتھ اس کا الزام علی پر آید کر دیا اماری آسر کو جلہ وطن کر کے کہتے ہیں تم اس سے زیادہ کے مستحق ہو ابو ذر کے لئے کہا اس جھوٹے مکار مکار بڑھے کے متعلق رائے دو فانسی دوں یا قید کروں عبد الرحمن بن عوف جنہیں اشرہ مبشرہ کی فرد کہا جاتا ہے ان کو منافق کہا حوالہ نمبر چار ممتاز خطیب ساسا کو حیکل و مغرور و متکبر کہا مغیرہ نے اماری آسر کی سزا پر اعتراض کیا تو گالی دینے لگے آئیے حوالے پڑھتے ہیں پہلا حوالہ تھا سینہ نے ابن ماجہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو چھے علیس جلد نمبر دو صفحہ نمبر چودہ سو حدیث نمبر چار ہزار اکس سو پچیاسی سینہ نے ترمیزی جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو سات حدیث سے حدیث ایک ہزار نو سو چوہتر دوسرا حوالہ تھا سینا نے ابن ماجا جلد نمبر دو صفحہ نمبر تیرہ سو سنتالیس حدیث نمبر چالیس چار ہزار چون الترقیب و ترحیب جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سڑ سٹ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو حدیث نمبر چودہ صحیح بخاری جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو دو ہزار دو سو سڑ سٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھا سٹھ صحیح مسلم جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیران نوے حدیث نمبر ساٹھ کتاب ال ایمان الترغیب و ترہیب جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو ستان نوے حدیث نمبر دو چوتہ حوالہ دیا گیا تھا اسیرت تس حلبیا جل نمبر دو صفحہ نمبر ستاسی جل نمبر تین صفحہ نمبر اٹھتر السوائق المحرقہ صفحہ نمبر اڑسٹھ صفحہ نمبر ایک سو چودہ آئیے صفحہ نمبر پانچ سو چوہتر کا مدالہ کرتے ہیں معاویہ کو خط میں لکھا کہ مدینے والے کافر ہو گئے ہیں تمام انصار و مہاجرین و دیگرہ صاحب کو مشرق کہا مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کو لکھتے ہیں کہ تم لوگ مسلمان نہیں ہو ممبر سے جھوٹ کی حد کر دی فرمایا اس جماعت اہل مصر کو کچھ باتیں معلوم ہوئی تھی جب انہیں یقین ہو گیا کہ سب غلط تھی تو واپس چلے گئے اس صفحہ جھوٹ پر بعد میں اظہار نظامت کیا اپنا اہد توڑنے کی معافی مانگے ان کی زوجہ بستر مرک پر رات بھر تڑپتی رہی اور یہ دوسری زوجہ کے ساتھ دادے عیش دیتے رہے ان کی قرآن و سنت سے ان حراف کی سیکڑوں مثالیں ہیں صحابہ کو سزائیں دینا جلاوطن کرنا بغیر ایسی باتیں جن سے ایک عام آدمی کو بھی ان کے شرم و حیاء کا اندازہ ہو جائے گا توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ اس روایت میں عثمان کو ابو بکر سے زیادہ حیادار بتایا گیا ہے ایک روایت ہے کہ خدا نے ابو بکر سے حیاء کی اور پیغمبر اسلام کو جھوٹا کہا اور اس روایت میں بتایا گیا کہ فرشتے عثمان سے شرم کرتے ہیں بھلا ابو بکر کے داخل ہوتے ہوئے رسول نے کپڑے کیوں نہ ٹھیک کیے جن سے خدا بھی حیاء کرتا ہے اس روایت میں صرف عثمان کو پیش نظر رکھا گیا ہے چاہے اس سے رسول خدا کی توہین ہی ہوتی ہو ران کا کھولنا خود احادیث رسول میں مضموم کہا گیا ہے پھر یہ کہ ایسا کام مردانگی سے قطعی بعید ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو شیزہ سے بھی زیادہ شرمی لے تھے انہوں نے ایسی بے حیائی کیوں کی دوسرے یہ کہ شریعت میں ران کو بھی شرمگاہ میں شامل کیا گیا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چھپانے کا حکم دیا ہے حوالہ نمبر ایک چاروں مذہب کے آئمہ و محدثین ران کھولنے کو مضموم اور شرمگاہ کا جس سمجھتے ہیں حوالہ نمبر دو آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں پہلا حوالہ تھا صحیح بخاری سے جلد نمبر تھی ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹس جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پہنٹالیس باب نمبر گیارہ پتھل باری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو اناسی سینہ نے دار قطنی صفحہ نمبر پچھاسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیس حدیث نمبر پانچ سینہ نے ترمیزی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو تین حدیث نمبر دو ہزار سو اٹھانوے مسند احمد جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تاسی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تاسی حدیث نمبر چھے ہزار سو سترہ سینہ نے بہیقی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس قصب رایا جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چھان نوے دو سو ستان نوے نینل اوطار جل نمبر دو صفہ نمبر ارتالیس جل نمبر دو صفہ نمبر انہتر دوسرا حوالہ تھا فتح باری جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو بیاسی جل نمبر ایک صفہ نمبر چار سو اکیاسی نینل اوطار جل نمبر دو صفہ نمبر انہنچاس جل نمبر دو صفہ نمبر ستر شہرہ مسلم نو دی جل نمبر نو صفہ نمبر دو سو انیس ارشاد ساری جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نواسی جل نمبر دو صفحہ نمبر تین تیس بدایہ بل مشتہد جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو کیارہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سترہ صفحہ نمبر پانچ سو پشتر بہرحال کوئی بھی صورت ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو شیزہ سے بھی زیادہ شرمی لیتے ہیں ان سے ناممکن ہے کہ چند افراد کے سامنے اپنی ران کھولیں آپ تاجب نہ کریں کہ اس قسم کی روایات صحیحین میں آئی ہیں یہ دونوں کتابیں تو لچر اور محمل روایات کا صندوق ہیں اس میں ضعیف اور شرمناک باتوں کے دھیر ہیں اسی پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ تعمیر کعبہ کے وقت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہینہ دکھایا گیا ہے جب کعبہ بن رہا تھا تو عباس نے رسول خدا سے کہا کہ اپنا جامعہ اتار کر دوش پر رکھ لیں تاکہ پتھر اٹھانے کی عذیت نہ ہو انہوں نے ایسا ہی کیا اچانک آپ زمین پر لوٹنے لگے اور آسمان تاریخ ہو گیا پھر اٹھ کر فرمانے لگے میرا کپڑا میرا کپڑا آپ کا کپڑا آپ کو پنہا دیا گیا حوالہ نمبر ایک روایت میں ہے کہ جیسے ہی کپڑا اتارا ایک لات آپ پر پڑی اور کہا گیا اپنا کپڑا پہنو حوالہ نمبر دو ذرا کوئی بخاریوں مسلم سے پوچھے کہ رسول خدا نے ہدایت کی جو زہمتیں اٹھائیں کیا یہی اس کا عجر ہے کہ انہیں اخلاقی اور اصلاحی انہیں اتحام لگا کر شکریہ ادا کیا جائے ابن عساق حوالہ نمبر تین نے بھی رسول خدا کے لیے ننگے ہو کر مزدوری کرنے کی روایت لکھی ہے مسلم و صحیح بخاری میں تو حسن بسری کی روایت ہے کہ عثمان اگر بند کمرے میں بھی ہوتے تھے تو ننگے نہیں ہوتے تھے حوالہ نمبر چار کہا وہ شجر تحارت کی اوریانی اور کہا یہ شجر ملونہ کی حیاداری جب معاویہ بن حیادہ نے بدن کے صدر کے مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا تمام بدن کو چھپانا چاہیے بیوی اور کنیس کے سوا تمام لوگوں سے پوچھا اگر انسان تنہا ہو تو جواب دیا خدا تعالیٰ سے حیاء کرنا شائستہ تر ہے چلیے حوالے پڑھتے ہیں پہلا حوالہ تحصیح بخاری باب البیان کعبہ جل نمبر چھے صفحہ نمبر تیرہ جل نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو تیہتر حدیث ایک ہزار پانچ سو پانچ صحیح مسلم جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چراسی جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چالیس حدیث نمبر چھے سات حدیث نمبر چھے اتر کتاب الحیر دوسرا حوالہ تھا سیرائے ابن حشام جل نمبر ایک سفر 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 دفتر احمد سے جل نمبریک صفحہ نمبر lynwalk چوہت در جل نمبریک صفحہ نمبریکنanta سو اٹھارا حدیث پانچ سو چووالیس سر فتر صفحہ جل نمبریک صفحہ نمبریکنس اترہ جل نمبریک صفحہ نمبریکن سو چار نمبرچانی نظرہ جل نمبردو صفحہ نمبر demonstrating صفحہpection مرنت صفحہ نمبر بارا آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر کوئی سو چین تر خدا تعالیٰ سے حیاء کرنا شاہستہ تر ہے حوالہ نمبر ایک فقہ نے اسی روایے سے تن بعد کیا ہے کہ کسی حال میں اوریاں ہونا جائز نہیں کیونکہ اگر لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو خدا دیکھ رہا ہے حوالہ نمبر دو آخر رسول خدا خود اس حکم پر عمل کرتے تھے یا نہیں وہ دو شیزہ والی حیاء کہاں گئی کیا بخاری اور مسلم سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچانک شرم و حیاء متذکرہ واقعات برہنگی کے بعد آگئی تھی یہ ان کا خیال خام ہے کیونکہ رسول تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آبو گل کے درمیان تھے خود صحیح و مسلم میں حوالہ نمبر تین مسعود بن سہرمہ کی روایت ہے کہ میں عید ہوتے ہوئے اوریاں ہوا تو رسول خدا نے فرمایا کہ جا کر کپڑے پہن لو ننگے مت ہو حوالہ نمبر چار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچوں کو بھی اوریاں حالت میں دیکھنا جائز نہیں سمجھتے حوالہ نمبر پانچ اگر ابن حشام حوالہ نمبر چھے کی روایت صحیح مان نہیں جائے تو قاضی آیاز حوالہ نمبر سات کی شفا والی کیسے مطابق ہوگی یہ رسول خدا نے در و دیوار نے بھی برہنہ نہیں دیکھا خود آئیشہ فرماتی ہے کہ میں رسول خدا کو بھی کبھی اوریاں نہیں دیکھا اب ان جھوٹے روایوں کے درمیان خود آئیشہ ہی فیصلہ کریں ان دروخ بافوں نے ایروں غیروں کی فضیلت تراشی میں رسول خدا اور دین اسلام کی عبرو ریزی کا جو شرمناک جرم کیا ہے ان سے خدا ہی سمجھے صفحہ نمبر پانچ سو ستتر آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس صفحے کو پڑھیں اس صفحے کے پچھلے صفحے کے حوالہ جات پڑھ لیتے ہیں پہلا حوالہ تھا سہی بخاری جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سات باب نمبر بیس سیننے ابن ماجہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو اٹھارہ حدیث انیس سو بیس سیننے ترمیزی جل نمبر پانچ سفحہ نمبر نووے حدیث دو ہزار ساتھ سو انہتر سیننے ابھی داؤو جل نمبر چار سفحہ نمبر ایک تالیس حدیث چار ہزار سترہ نیل الاؤتار جل نمبر دو سفحہ نمبر سہتالیس جل نمبر دو سفحہ نمبر ارسٹ دوسرا حوالہ تھا نیل الاؤتار جل نمبر دو سفحہ نمبر سہتالیس تیسرا حوالات طبقہ تیب میں سات جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سوارتالیس مسند احمد جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو دس حدیث نمبر سولہ ہزار ساتھ سو تاریخ القبیر بخاری مجلد جل نمبر چھے صفحہ نمبر اٹھ سٹھ نمبر ایک ہزار ساتھ سو چھتیس تفسیر بخوی جل نمبر تیس صفحہ نمبر پانچ سو آٹھ الموجمن قبیر تبرانی جل نمبر بارہ صفحہ نمبر تیسٹر حدیث ایک حدیث تھی بارہ ہزار پانچ سو اکتر حلیت ال اولیہ جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر ایک سو بائیس نمبر تین سو پچھانوے المستدرکل سہین جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو تریپن حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھاسٹ سینن ترمیزی جل نمبر پانچ سفحہ نمبر پانچ سو پینتالیس حدیث نمبر تین ہزار چھ سو نو سحی ابن حبان جل نمبر چودہ صفحہ نمبر تین سو بارہ حدیث نمبر چھ ہزار چار سو چار کشف الخفہ اجلونی جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو انتیس کنزل ایمال جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر چار سو پچاس چار سو انتیس حدیث نمبر تین ہزار دو بارتیس ہزار ایک سو اٹھارہ ایک سو چودہ سے لے کر ایک سو اٹھارہ چوتہ حوالہ تھا صحیح مسلم جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پانچ سے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکتالیس حدیث اٹھتر کتاب الحیث پانچمہ حوالہ تھا المستدرک علل سہن جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو ستاون جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی حدیث پانچ ہزار ایک سو انیس چھٹا حوالہ تھا سیرہ ابن حشام سے صفحہ نمبر دو سو چیہاسی ساتھمہ حوالہ تھا اشیفہ تحریف حقوق المصطفیٰ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نمبر ایک سو اگر آزت آئیشہ سمجھتی ہوتی کہ عثمان حیادار ہے تو ان کے خلاف تقریریں کر کے توفان نہ کھڑا کرتی یہودی سے تشبیح دیتے ہوئے ناصل نہ کہتی کیا عثمان نے آخری عمر میں شرم و حیاء بالائے تاق رکھ دی تھی نکتہ نمبر تین تبرانی حوالہ نمبر ایک نے ابن معاشر برال بسری ابراہیم بن عبان بن عثمان عمر بن عبان بن عثمان سے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آئیشہ نے کہا کہ میں رسول خدا کے پاس بیٹی تھی اتنے میں ابو بکر عمر اور سعید بن مالک نے اجازت مانگی اور پھر بات کر کے چلے گئے تھوڑی دیر بعد عثمان آئے تو رسول خدا گفتگو میں محف تھے اور آپ کا ذانو کھلا ہوا تھا اس کو ڈھانک مجھ سے کہا کہ ذرا ادھر چلی جاؤ عثمان آئے اور بات کر کے چلے گئے تو میں نے پوچھا میرے والد اور آپ کے صحابی آئے لیکن آپ نے لباس درست نہیں کیا نہ مجھے اندر پھیجا فرمایا میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں خدا کے قسم جب سے تم کمرے میں گئی ہو عثمان نے سر اٹھا کر بات نہیں کی اللہمہ امینی فرماتے ہیں ذہبی نے سنت کو ضعیف کہا ہے کیونکہ مسلم و احمد ہنبل نے لچر اور بے بنیاد کہا ہے ابو معاشر برا وغیرہ بھی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں ابن مہین ابو دعوت ابو حاتم ابو ذرا جیسے محدثین نے ضعیف و محمل اور نادرست کہا ہے حوالہ نمبر دو نکتہ نمبر چار تبرانی نے ابو مروان محمد بن عثمان عموی عثمان بن خالد ابو حریرہ سے حدیث نقل کی ہے عثمان حیاء کا پتلہ ہیں جن سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں حوالہ نمبر تین آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں الودایہ و نہایہ جل نمبر سات صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس حوالی سے سن پینتیس ہجری میزان الاجدار جل نمبر تین صفحہ نمبر 111 نمبر چہ ہزار سانتالیس تاریخ الكبیر بخاری جل نمبر چھ صفحہ نمبر اکسو بیالیس نمبر ایک ہزار نو سو باسٹ دوسرا حوالہ factory تحذیب تحذیب جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر چار سو تیز جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر تین سو اٹھاتتر اجرح و تعدیل جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چودہ نمبر تین سو بھیالیس کتاب المجرحین جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو دس میزان الائتدال جل نمبر ایک صفہ نمبر چوبیس جل نمبر ایک صفہ نمبر پچاس نمبر ایک سو ساٹھ لسان المیزان جل نمبر ایک صفہ نمبر چھیاسی جل نمبر ایک صفہ نمبر بیاسی نمبر دو سو پہنٹالیس الکامل فیزو فائر اچال جل نمبر 5 صفہ نمبر 57 نمبر 1232 لسان الویزان جل نمبر 4 صفہ نمبر 282 جل نمبر 4 صفہ نمبر 235 نمبر 1662 تیسرا حوالہ تھا البدایہ و نہایہ جل نمبر 6 صفہ نمبر 2203 جل نمبر 7 صفہ نمبر 228 سن 35 ہجری اب پڑھتے ہیں صفہ نمبر 578 اس روایت میں ابو مروان محمد حوالہ نمبر ایک اور عثمان ابن خالد حوالہ نمبر دو متفقہ طور سے ضعیف اور مومل ہیں پانچوہ نکتہ ہے ابو نعیب حوالہ نمبر تین نے حدیث رسول لکھی ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں ذرا امت کے میزان حیاء کا اندازہ کیجئے اور عثمان کو دیکھئے یہ روایت ضعیف و بہتبار ہے کیونکہ سلسلہ سند میں کوثر بن حکیم ہے جس کی بزرگ محدثین نے تضعیف کی ہے حوالہ نمبر چار ابو نعیب نکتہ ہے چھٹا ابو نعیب ہی نے زکریہ بن یعیہ مقری ابن عمر سے یہی روایت نقل کی ہے حوالہ نمبر پانچ جو شخص ہدایت یا آفتہ صحابہ کے ہاتھوں اپنی بے حیائی کی وجہ سے قتل کیا جائے اس کو حیادار لکنے والا نہ کان رکھتا ہے نہ آنک نہ اقل و دماغ نکتہ نمبر سات ابن عساکر حوالہ نمبر چھے نے عثمان کے حالات میں ابو حریرہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حیاء ایمان کا جز ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں سیوتی نے جامعہ صغیر میں اور مناوین فیض القدیر میں اس کی تضیف کی ہے حوالہ نمبر سات آئیے حوالہ جاتب کا مطالعہ کرتے ہیں پہلا حوالہ تھا ل gross قات Zeit جن نمبر نو سفا نمبر 1994 تحزیب ال تحزیب جن نمبر نو سفا نمبر 336 جن نمبر نو سفا نمبر 299 دوسرا حوالہ تھا تاریخ الكبیر مجلد چھے سفا نمبر 220 نمبر 2221 الزوفال whopping جن نمبر تین سفا نمبر 191 نمبر 1119 อلکامی الفزظہ فائر جال جل نمبر پانچ سفہ نمبر ایک سو پیچھتر نمبر تیرہ سو پینٹیس کتاب المجروحین جل نمبر دو سفہ نمبر ایک سو دو تہزیب تہزیب جل نمبر سا سفہ نمبر ایک سو چودہ جل نمبر سا سفہ نمبر ایک سو پانچ تہزیب کمال جل نمبر انیس سفہ نمبر تین سو چونسٹھ چھرائے سننے ابن ماجہ سنہ دی جل نمبر ایک سفہ نمبر تیرے پن تیسرا حوالہ تھا علیہ دل اولیاء جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھپن چوتھا حوالہ علی المارفہ رجال احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چھتیس نمبر نو سو بہتر جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے آلیت نمبر ایک ہزار پانچ سو پانچ الزوفال متروکون صفحہ نمبر تین ہزار تین سو بیس نمبر چار سو سنتالیس علکامی فضو فائر رجال جل نمبر چھے صفحہ نمبر اٹھتر نمبر ایک ہزار چھے سو دس جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر ایک ہزار پانچ الزوفال قبیل جل نمبر چار صفحہ نمبر گیارہ نمبر ایک ہزار پانچ سو چھہاست میزان الائتدال جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو انسٹھ چل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو سولہ نمبر چھہزار نو سو کراسی لسان ال میزان جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو اکیاننوے پانچمہ حولاتہ حلیت الوحیلت الوحلیہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھپن چھٹا حوالہ تھا تاریخ ابن عساکے سے جل نمبر انتالیس صفحہ نمبر نمبر چار ہزار چھ سو انیس مختصد تاریخ ابن عساکے سے جل نمبر سولہ صفحہ نمبر ایک سو اکتیس ساتمہ حوالہ تھا علف الجامع سغیر جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو چھاننوے فیض القدیر جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو انتیس آئیے مطالعہ کرتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو انناسی کا فضائل کی حدیث گرنے میں ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھا گیا ہے کہ ممدو کو اس صفحہ سے آراستہ کیا جائے کہ جس صفت کا اس سے دور کبھی واسطہ نہ ہو تاکہ اس کی پست صفات کو ڈھاپا جا سکے اس کی شرمناک حرکات پر دوسروں کی تنقید کو روکا جا سکے مثلا ابو بکر کی شجاعت کا مبالغہ کہ وہ تمام صحابہ میں سب سے بہادر تھے حالکہ وہ تمام جنگوں میں نہ کسی سے مقابلہ کر سکے نہ تلوار ہی کھینچیں بلکہ محالک میں ان کی بزدلی ہی کے تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طرح ان کی عبادت و خدا ترسی کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے جبکہ کوئی ایک روایت بھی نماز و روزہ کی پیشرفتی کی نشان نہیں کرتی حوالہ نمبر ایک علم عمر کے قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں انہی فقہہ کا سردار کہا جاتا ہے عالم صحابہ اور تمام انسانوں اور عربوں سے بڑھا ہوا علم وغیرہ کہا جاتا ہے حالانکہ وہ ہمیشہ بازاری کاموں میں پھسے رہے اور تفقہ کے مواقع ضائع کر دیئے ان کی ہی ان کی نہیں از منکر کی ستائش بھی کی جاتی ہے گھر میں گسکے گانا روپتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہوس باز تھے حوالہ نمبر دو یہی طریقہ عثمان کے لئے بھی اختیار کر کے انہیں شرم و حیاء کا پتلہ بنایا گیا معاویہ کی امانتداری بھی اس قماش کی ہے آٹھوہ نکتہ مستدرے کے حاکم حوالہ نمبر تین میں بطریق تارمی سعید جرجسی محمد بن حرب زبیدی زوری اور عمر بن عبان جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا آج رات ایک مرد سالے نے خواب دیکھا کہ ابو بکر رسول اللہ سے کے ساتھ وابستہ ہیں اور عمر عثمان بھی جب ہم خدمت رسول سے چلے آئے تو ہم نے کہا کہ مرد سالے سے مراد رسول خدا ہیں اور وابستگی کا مطلب خلافہ تو جانشینی ہے اس روایت کو حاکم دارمی اور دیگر محدثین نے زہری کے وجہ سے مرسل کہا ہے تاجب ہے کہ یہ روایت صرف جابر نے سنی اور دوسری صحابہ کے کانوں سے نہیں ٹکرائی نکتہ نمبر نو ابن ماجہ میں ابو حریر سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہر نبی کا بحیشت میں رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق عثمان ہیں آئیے حوالہ جات پڑھ کے اس گفتگو کو یہیں پہ روکیں گے پہلا حوالہ دیا گیا تھا الغدیر کی ساتھویں جلد میں خلیفہ اور ان کی شجاعت نیز خلیفہ اور ان کی عبادت کے عنوان میں ان کی شجاعت اور عبادت کے کرش میں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے دوسرا حوالہ تھا الغدیر کی چھٹی جلد میں اس پر بڑے شرعہ و بسط کے ساتھ بحیث ہوئی ہے تیسرا حوالہ تھا المستدرکل علیل سہین جلد نمبر تین صفہ نمبر ایک سو دو جلد نمبر تین صفہ نمبر ایک سو نو اور حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اکیون اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے آپ سے اگلے حصے میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی